اسلام علیکم دوستے ان سیڈوے معظم فقر میں کوئی شام دے گیارہ مارچ کو کچھ ہونے والا ہے بہت بڑا اور بہت اہم ہونے والا ہے اور گیارہ کے ہندسے کی بدشگونی اب ظاہر ہونا شروع ہو گئی ہے اور سابق وزیر اعلیٰ پنجاب یعنی چودی پرویز علیہ صاحب کے لیے بھی گیارہ بھاری ہے اور یقینی طور پر آپ جانا چاہیں گے کہ جناب یہ کیا آپ نے صبح صبح آغاز کر دیا ہے بدشگونیوں کا یہ علم اللہ داد پنکی پیٹنی کے چکروں میں آپ کو بھی کوئی اس طرح کی کوئی جو ہے وہ الہام ہونا شروع ہو گئے ہیں کوئی یہ جو اچھے برے کی چیزیں ہیں یہ سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں تو بھائی سیچویشن یہ ہے کہ آپ جو گیارہ کا ہنسہ ہے اس کو آپ بھی نظرانداز نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے پیچھے بہت ہی زیادہ ایک دلچسپ کہانی ہے اور یہ گیارہ کا ہنسہ پرسرار کیوں ہے کس کے لیے ہے کیسے ہے یہ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ گیارہ مارچ کو کیا اہم ہونے والا ہے یہ بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے عرض یہ ہے جناب اس سیچویشن میں کہ ایک نوٹفیکیشن جاری ہوا اور وہ نوٹفیکیشن پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن جناب عمران خان صاحب کی طرف سے جاری ہوا اور اس نوٹفیکیشن کے ذریعے سابق وزیراعلا پنجاب چودری پرویز علیہ صاحب کو ایک لولی پاپ دے دیا گیا تھما دیا گیا کہ بچے چپ کر کے بیٹھ اور یہ لولی پاپ سے کھیل یہ لولی پاپ چوز جس طرح بھی تیرے مرضی ہے تو کر لیکن اپنا رنجہ رازی کر کے جناب میرے پاس ایک حکم نامہ آ گیا ہے چیئرمن طرح کے انصاف عمران خان کی طرف سے اور اس حکم نامے میں یہ بات جو ہے وہ لکھ دی گئی ہے کہ جناب چودری پرویز علیہ صاحب جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے صدر ہوں گے حیرت کی بات یہ ہے بلکہ اگر آپ سے میں یہ کہوں کہ چودری پرویز علیہ صاحب جیسے ایک سیزنڈ پولیٹیشن کے لیے یہ بات سب سے زیادہ شرمناک ہے کہ ان کو یہ جو نوٹفیکیشن دیا گیا ان کو زمان پارک میں بھلا کر چیئرمن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی طرف سے نہیں دیا گیا بلکہ وہ جو ایک پرنٹ آؤٹ نکالا گیا پرنٹ آؤٹ نکال کے فواد چودری صاحب اس جماعت کے جو سینئر نائب صدر ہیں ان کو دیا گیا اور سینئر نائب صدر وہ نوٹفیکیشن لے کے زہور علیہ پیلس آتے ہیں یہاں پر آکر بچودری پرویز علیہ سے ملتے ہیں اور ان کو یہ بتاتے ہیں کہ جناب یعنی نائب صدر اپنی پارٹی کے صدر کو یہ بتا رہا ہے کہ پہنٹ اسی صدر بننگے تو انہوں بارک ہوئے ٹھیک ہے جی یہ نوٹفیکیشن ہو گیا اور جو لولی پاپ ہے اس کی کہانی بھی بہت ہی زیادہ دلچسپ ہے پاکستان طریقے انصاف کی طرف سے ایک آئین کیونکہ پلٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت ہر ایک جماعت کا ایک آئین ہوتا ہے اور اسی آئین کے مطابق اس نے اپنا جو جماعتی بندوبست ہے اس کو چلانا ہوتا ہے پاکستان طریقے انصاف نے اپنی جو جماعت کا آئین پلٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کرایا ہے اس آئین کے مطابق جو تحریک انصاف ہے اس کی جماعت میں پارٹی صدر کی عودے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں پارٹی کے اندر صدر کا عودہ ہے ہی نہیں اور آخری مرتبہ اس عودے پر جو سینئر پولیٹیشن ہیں مقدوم جوید حاشمی صاحب ان کو بنایا گیا تھا پارٹی کا صدر اور عمران خان صاحب خود جا کر جو جوید حاشمی صاحب کو بڑے ڈولڈ مکے کے ساتھ لے کے آئے تھے پاکستان طریقے انصاف میں لیکن اس کے بعد جوید حاشمی صاحب کے عمران خان صاحب سے ہو گئے دھرنا ایشو کے اوپر اختلافات کیونکہ عمران خان صاحب جن لوگوں کے ساتھ الائنڈ تھے جو پروجیکٹ عمران خان کے کرتا دھرتا تھے جوید حاشمی صاحب نے ان کو سمجھایا کہ بھائی یہ جو تیرے سامنے لوگ کھڑے ہیں ان پہ بھروسہ کر یہ جو باقی پروجیکٹ چلانے والے بنانے والے خرچے اٹھانے والے ہیں ان پہ بھروسہ نہ کر انہوں نے تجھے کسی دن ایسی جگہ پر لے جا کے مارنا ہے تجھے پانی نہیں ملنا لیکن عمران خان صاحب کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی انہوں نے جوید حاشمی صاحب سے کہا کہ پائیں تو سمجھنا رہنا ہے رہو جانا چلے جو جوید حاشمی صاحب اسی وقت کنٹینر سے اترے ہیں اور وہ گھر چلے گیا اور نیشنل اسمبلی جا کر انہوں نے تقریر فرمائی اور تقریر کرتے ہوئے جو ہے اپنی رکنیت سے استیفہ دے دیا اور اس وقت تک وہ تحریک انصاف کے صدر تھے اس کے بعد جب انہوں نے جماعتی رکنیت بھی چھوڑ دی تو یہ پارٹی صدر کا عدہ خالی ہو گیا اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جو ورکنگ کمیٹی ہے جو ان کی سینٹر ورکنگ کمیٹی ہے اس نے بزریہ قرارداد اپنے آئین کے اندر ترمیم کی اور ترمیم کر کے پارٹی صدر کا عدہ ختم کر دیا گیا اچھا یہاں پر ایک بات اور بھی ہے کہ تحریک انصاف کے اندر دو پارٹی لائن چلے جائیں یعنی ایک ہے چیئرمن چیئرمن کے بعد دوسرا عدہ ہے سینئر وائس چیئرمن اور اس کے بعد آ جاتا ہے سیکٹری جنرل کا جبکہ اس میں جو ہے نا وہ اس سیکوئنس کے اندر نائب صدر سینئر نائب صدر جونئر نائب صدر اس چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی لیکن اس کے باوجود وہاں پہ سینئر نائب صدر بھی ہے نائب صدر بھی ہے جو ہے فواد چودری صاحب وہ سینئر نائب صدر ہے شینی مزاری صاحبہ جو ہے وہ نائب صدر صدر کوئی نہیں ہے اب انہوں نے یہ نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا اور لولی پاپ بھی دے دیا اور اس عدہ کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا جو پارٹی آئین میں موجود ہی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر چودری پرویزل آئی صاحب کو جو ہے وہ صدر بنایا گیا تو پھر ان کا لیے کوئی رول بھی ڈیفائن کرنا ہوگا یہ جو نوٹفیکیشن جاری کیا گیا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے یہ آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں صرف ایک سطر کا نوٹفیکیشن ہے کہ آئے ہیر بائی اناؤنس چودری پرویزل آئی ایز پریزیڈنٹ آف پاکستان طریقے انصاف نیچے چیئرمن اور عمران خان نے دست کیے ہیں اور اس کے نیچے اگر آپ دیکھیں جو انہوں نے یہ لیٹر کی کوپیز بجوائی ہیں تو کس کو بجوائی ہیں شاہ محمود قریشی سینئر وائس پریزیڈنٹ سینئر وائس چیئرمن آسد عمر سیکٹری جنرل پاکستان طریقے انصاف فواد چودری سینئر وائس پریزیڈنٹ آئی اینڈ سوشل میڈیا ہیڈ اور اس کے بعد جو ہے شری مزاری وائس پریزیڈنٹ آئی جو ہے میڈیا ہیڈ آئی انٹرنیشنل یہ اس طرح کی ہے انہوں نے صرف چار لوگوں کو اس کی کوپی بجوائی ہے اس نوٹیفیکیشن کے اندر کسی جگہ پر اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ بطور صدر چودری پرویزیڈ ایس صاحب کیا کیا امور سران انجام دیں گے ان کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ پارٹی کے اندر صدر کا ادھے ہی نہیں ہے آئین کے اندر اس کی گنجائش ہی نہیں ہے جب آئین کے اندر اس کی گنجائش نہیں ہے تو پھر جو ہے وہ ذمہ داریاں اس طریقے سے تفویز نہیں کی جاتی خیر یہ ایک نوٹفیکیشن ہے اور اگر آپ اس کے عداد گنیں تو یہ گیارہ الفاظ ہیں یعنی یہ پورا نوٹفیکیشن ہے یہ گیارہ الفاظ پر مشتمل ہے اب یہ اتفاق بھی ہو سکتا ہے یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ آج ہی ایک اور خبر سامنے آئی اور ایک سیکشن ون سکسٹی فور کا اطرافی بیان سامنے آیا اور انسائٹ دیکھنے والے میرے جو ریگلر ویورز ہیں وہ یہ جانتے ہیں کہ کل کے وی لاغ میں میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ چودی پرویز علی صاحب کے لیے بڑا سخت ٹائم آنے والا ہے اور ممکنہ طور پر ان کی گرفتاری بھی ہوگی اور اس گرفتاری کے بعد ان کے لیے کسی جگہ سے کوئی سفارشی فون نہیں آئے گا یہ جو سیکشن ون سکسٹی فور کا بیان سامنے آیا ہے پرویز علی صاحب کے سابق پرنسپل سیکٹری محمد خان بھٹی صاحب کے حوالے سے یہ بھی بہت زیادہ اہم ہے اور سیکشن ون سکسٹی فور کے تحت جو بیان ریکارڈ کرایا جاتا ہے اس بیان کی بہت زیادہ لیگل ویلیو ہے کیونکہ یہ بیان ایک میجسٹریٹ کے سامنے ریکارڈ کرایا جاتا ہے اور میجسٹریٹ اپنے سامنے وہ بیان سننے کے بعد اس کی تصدیق کرنے کے بعد بار بار تصدیق کرنے کے بعد اس کو انڈورس کرتے ہیں اس پر دستخط کرتے ہیں اور ایک طرح سے اس کے اوپر انگوٹھے شنگوٹھے لگائے جاتے ہیں اب یہ بیان سامنے آیا اب اگر آپ یہ سیکشن ون سکسٹی فور کو بھی اگر آپ چیک کریں تو چھے اور چار دس اور ایک گیارہ گیارہ کا لفظ بنتا ہے اور یہ گیارہ چودہ پرویز علی صاحب کے لیے ہے اس وقت بھاری کیونکہ جو رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں جو محمد خان بھٹی صاحب نے اپنے اطرافی بیان میں پرویز علی اور مونس علی صاحب کی جو ساری کی ساری کرپشن کہانی ہے وہ نہ صرف کھول کے رکھ دی ہے بلکہ اس اطرافی بیان میں ایک جاج صاحب اور ان کے دو صاحب زادوں کا ذکر بھی ہے ٹھیک ہے جی اب وہ یہ فرماتے ہیں جو ہے محمد خان بھٹی صاحب کے جو چھبیس فوری کو وہ چمن کے راستے افغانستان فرار ہونے کی کوشش کی چمن بارڈر پر پولیس نے روکنے کی کوشش کی انہیں کہا جناب ہم نے پولیس پر فائرنگ کی پولیس نے جوابی فائرنگ کی کار کے ٹائر پھٹ گئے پولیس نے مجھے دو کلاشنکوف اور ساتھی سمید گرفتار کر لیا یہ انہوں نے وکوہ بتایا اپنی گرفتاری کیا اور اس کے بعد انہوں نے مختلف چیزوں کے حوالے سے بتایا سب سے پہلے انہوں نے اپنی جائے دادوں کے حوالے سے انکشاف کیا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ رائیبنڈ لاہور میں میری ساڑھے چار اکر زمین پر فارمہوس ہے منڈی بہاود دین میں ایک سو پچاس اکر ذریعی رازی ہے اور دو سو مویشیوں پر مشتمل ڈیری فارم ہے جور ٹاؤن لاہور میں آٹھ مرلے کا گھر ہے اتحار ٹاؤن لاہور میں سات مرلے کا کمرشل پلوٹ اور دس مرلے کا رہائشی پلوٹ ہے اور دو گاڑیاں ہیں اس کے علاوہ مونس علاہی کے ذریعے شگر مل میں پچیس کروڑ پے اور رہیم یار خان کی شگر مل میں دس کروڑ پے کی سرمایہ کری ہے خاجہ موٹرز لاہور میں دس کروڑ پے سرگودہ مال نظام حیدر کے ساتھ سات کروڑ پے کی انویسٹمنٹ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بتاتے ہیں کہ کرپشن کہانی ان کی کیا ہے وہ یہ اپنے اطرافی بیان میں بتا رہے ہیں بیس سو اکیس میں رانہ اقبال کو بیس لاکھ روپے لے کر رشوت میں نوکری دی ہائی ویز منڈی باودین کے ٹینڈر میں ساڑھے انیس کروڑ پے وصول کیے بعد میں رانہ اقبال کو ایکسین قصور لگانے کے لیے تیس لاکھ روپے وصول کیے اور ڈسکا ہائی ویڈ ٹینڈر میں اٹھے قدر نویل سے دو کروڑ کی رشوت لی چودی پرویز الائی کے کہنے پر پنجاب اسمبلی میں پانچٹو افراد بھرتی کیے پندرہ سیٹوں کا کوٹا پرویز الائی تاریخ بشیر چیما راجہ بشارت کو دیا گیا ایک سیٹ اجاز حسین شاہ کے بتیجے اور چار سیٹیں میرے حصے میں آئیں چودی پرویز الائی اور مونس الائی نے گجرات میں پچاس لاکھ کے ٹینڈر میں 35 فیصد کمیشن لیا مونس الائی نے لاہور کے ماسٹر پلین میں ملک ریاض اور دیگر کو فائدہ پہنچا کر اربوں روپے بٹورے اور اس کے اندر وہ یہ بتاتے ہیں کہ انڈرسٹلل سٹیٹ گجرات اور حافظہ پر ٹو گجرات روٹ کے ٹھیکے پر 35 فیصد پنجاب ماس ٹرانزٹ کے تحت بسوں کی خریداری میں 10 فیصد سالٹ ویسٹ منیجمنٹ کے کانٹریکٹ میں 7 فیصد وہ کمیشن حاصل کی اور اس کے بعد وہ یہ بتاتے ہیں جج صاحب کی حوالے سے اور یہ جج صاحب کے حوالے سے گفتگو ہے یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ بہت ساری چیزیں اس حوالے سے آل ریڈی چل رہی ہیں کچھ آڈیوز بھی سامنے آ چکی ہوئی ہیں اور ایک ریفرنس ہے جو اس وقت سپریم جیڈیشل کانسل میں فائل ہے بلکہ دو کمپلینٹس ہیں ایک لائٹس فورم کی طرف سے ہے ایک میاد دعوت صاحب ایڈوکیٹ ہیں ان کی طرف سے ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ملک بھر کی بار اسوسییشن ہیں ان کی طرف سے بھی ریفرنس فائل کرنے کا اعلان ہو چکا ہے اور اب تک جو کمپلینٹس فائل کی گئی ہیں وہاں پر بھی دو صاحب زادوں کا ذکر ہے اور ان کی لا فرم کا ذکر ہے اب محمد خان بھٹی صاحب بھی ان ڈاٹس کو کنیکٹ کرتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک جاج صاحب نے اپنے دو بیٹوں کو فرنٹ مین رکھا تھا جج کے بیٹے کیک بیکس لیتے تھے اور تائیناتیاں کراتے تھے پی ٹی آئی قیادت اور پرویزلائی کی ہدایت تھی کہ جج کے بیٹوں کا کام نہیں رکنا چاہیے اب آپ کو یاد ہے وہ ایک آڈیو تھوڑے دن پہلے آئی تھی فواد چودری صاحب کی اپنے بھائی فیصل چودری کے ساتھ گفتگو وہاں پر بھی ایک ٹرک کا ذکر تھا کہ جناب ٹرک آیا پہ ہے کہ کنے لانا ہے ٹرک اور اس کے بعد مریم نواز اور مسلم لیگ نون کے میڈیا سیل نے اس ٹرک کو چھیڑ بنا لیا تھا خیر یہ جو چیزیں ہیں یہ جس سمت میں اشارہ کر رہی ہیں میرا خیال ہے کہ وہاں آپ اس کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اعترافی بیان آیا ہے سامنے یہ ہوا میں نہیں آیا یہ بیان ریکارڈ کرایا گیا ہے آلدو چودری پرویزلائی صاحب نے محمد خان بھٹی صاحب کے حوالے سے ایک ٹویٹ بھی کیا ہے اور اس ٹویٹ کے اندر انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ محمد خان بھٹی کو زیر حراست نہ عدویات دی جارہی ہیں اور نہ ہی ان کو کوئی کھانے پینے کی کوئی سہولت حاصل ہے ان کو آدھی روٹی صبح دی جاتی ہے اور آدھی روٹی شام کو دی جارہی ہے جو یہ ظلم ہے لیکن اس ظلم کے باوجود وہ حق اور سچ پہ کھڑے ہیں اور جتنا وہ حق اور سچ پہ کھڑے ہیں وہ بات سامنے آگئی اب یہ جو چیزیں کرپشن کی چیزیں سامنے آرہی ہیں مہنس علیہ صاحب کے حوالے سے چودری پرویز علیہ صاحب کے حوالے سے تو یہ ایک یہ سائیڈ پہ نہیں جائیں گی جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو مسلسل چل رہی ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیز کا معاملہ ہے مسلسل چل رہا ہے الڈی اے کا جو ریکارڈ ہے اس کی مکمل چھانبین کی جارہی ہے مختلف چیزیں ہیں ایف آئی اے تحقیقات کر رہی ہے نیپ تحقیقات کر رہی ہے مہنس علیہ صاحب کے جو چار فرنٹ مین ہیں ان کو آلڑی گرفتار کیا جا چکا ہے مہنس علیہ صاحب کو نوٹس دیا جا رہے ہیں لیکن مہنس علیہ صاحب مسلسل ملک سے باہر ہیں چار دن کی چھوٹی لے کے گئے تھے مارچ آ گیا ہے ڈیسمبر سے گئے ہوئے ہیں لیکن ابھی تک ان کی وطن واپسی کا کوئی ارادہ نہیں ہے اببا جی کو یہاں پہ چھوڑ گئے ہیں خود بیٹا جی لا پتا ہو گئے ہیں اور اببا جی اب اس وقت جو ہے نا یعنی وڈے چودری صاحب وہ اس وقت ہیں مشکل میں بہت ساری چیزیں ہیں بہت سارے مقدمات ہیں جن کے اوپر اب چودری پرویز علیہ صاحب کا بچ نکلنا بہت زیادہ مشکل ہے اور مجھے کچھ ہائی پرو فائل چکسیت کی طرف سے یہ بات بتائی گئی ہے کہ چودری پرویز علیہ صاحب کا جو وہ کہتے ہیں نا تروپا وہ اسی مہینے بھرا جائے گا اور بہت حد تک امکان یہی ہیں کہ یہ گیارہ مارچ کو بھرا جائے گا اور گیارہ مارچ کو ممکنہ طور پر چودری پرویز علیہ صاحب کو نا صرف گرفتار کیا جا سکتا ہے بلکہ چودری پرویز علیہ صاحب کے حوالے سے کچھ سخت قسم کے اقدامات بھی کیے جا سکتے ہیں ان کا نام ای سی ال پر ڈالا جا سکتا ہے محمد خان بٹی کا نام بھی ای سی ال پر ڈالا جا سکتا ہے اس طرح اور بھی بہت سارے اقدامات ہیں جو لیے جانے والے ہیں لہٰذا یہ گیارہ کا معاملہ کچھ زیادہ اتفاق نہیں ہے بلکہ اس کے اندر بہت زیادہ سنجیدگی پائی جاتی ہے اور یہ محمد خان بٹی کے انکشافات کے بعد ان کی طرف سے سیکشن ون سکسٹی فور کا بیان ریکارڈ کرانے کے بعد اب جو اگلا ٹارگٹ ہے وہ مونہ صلائی اور چودری پرویز علیہ صاحب ہیں لولی پاپ ان کے ہاتھ میں ہے پارٹی صدارت کا لیکن یہ لولی پاپ بھی اب ان کو بچانے کے لیے کافی نہیں ہوگا کیونکہ خود عمران خان صاحب چودری پرویز علیہ صاحب کو ماضی میں سب سے بڑا ڈاکو قرار دے چکے ہیں اور اب اس ڈاکو کو بچانے کے لیے خود عمران خان صاحب کس طرح منظر عام پر آئیں گے کس طرح ان کو پرٹیکٹ کریں گے یہ سب سے امپورٹن سوال ہے اپنی ریگر ضروری ظہر کیجئے گا آپ کو بہت شکریہ اللہ حافظ